جی ناظرین تو دیکھئے ڈریم بزار کراچی کی گرینڈ اوپننگ والے دن کیا ہوا ہے اتنا بڑا سٹور جس میں انہوں نے دعویٰ کیا تھا کہ پچاس روپے سے لے کے ہزار روپے کے اندر ملنے ہیں سارے برینڈٹ کپڑے جیسے کہ نام سے ہی ظاہر ہے ڈریم یعنی خوابوں کا بزار جو کہ کراچی والوں کے لیے ایک بہت ہی انوکھا تحفہ بننے والا تھا اور وہاں پہ عوام نے کیا کیا ہے جا کے میرے ساتھ آپ وڈیو میں دیکھے گا یقیناً آپ کو بھی افسوس ہوگا اور اونر کی جب آپ بات سنیں گے تو آپ کا دل ہون کیا سور ہوئے گا دوہزار چوبیس تیس اگس والے دن کا یہ سانیاں آپ لوگ خود اپنے آنکھوں سے دیکھئے اور بتائیے ہم کراچی والوں کے لیے پاکستان کے لیے ایک ڈیریکٹیز کا مطبی رہتا ہے کہ بینفٹ لے گیا ہے یہ آپ دیکھیں سٹور کا لوگوں نے کیا ہے سر ہم لوگ بہت خوش تھے لیکن ہم نے بیس دن محنت کری ہے یہاں پہ ہم نے اپنا ٹائم دیا فیمیلی سے زیادہ ہم نے یہاں پہ ٹائم دیا ہم نے یہاں پہ اپنی 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 فیمی جنگرے کری ہم نے اپنی ٹیم بنائی لیکن لوگوں نے ہمیں یہ سلا دی یہ دیکھ سکتے ہیں کون سی قوم آئی ہے کراچی میں کون لوگ بستے ہیں جو یہ حال بناتے ہیں میکا مول کی اوپننگ تھی اور جس میں یہ نیا پروجیکٹ لانچ کیا گیا تھا ڈریم بزار اور آپ دیکھ سکتے ہیں اونرس لے کے سٹاف ممبرز کتنے زیادہ پریشانتے کتنا نقصان اٹھانا پڑا انہوں نے جو پرائیسز عوام پورے سال اس اوپننگ کے بعد اویل کر سکتی تھی ایک سستہ اور امدیہ کالٹی والی چیزیں اس بزار میں میسر ہو سکتی تھی سب لوگوں لوگوں نے اس چیز کا خیال نہ کرتے ہوئے اور بلکلی آپے سے باہر ہو کے سٹور کا نہ صرف براحال کیا بلکہ وہاں کے امپلوئیز کو سٹاف ممبرز کو حد سے زیادہ پریشان کیا کہ انہیں اپنے کیش کاؤنٹرز کلوز کرنے پڑے تو کیا یہ ڈیزرف کرتا ہے کوئی کیا اب آپ لوگوں کو لگتا ہے کہ کوئی نیا پروجیکٹ پاکستان میں اس طرح سے شروع ہوگا کیا کوئی انویسٹر چاہے گا کہ یہاں پہ انویسمنٹ کی جائے اپنی رائی کا اظہار ضرور کیجے گا